السلام علیکم جناب تو کیا حال ہے آپ کے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ لیڈ ایسٹ بیٹری اور ٹیوبلر بیٹری میں کیا فرق ہے آپ اپنے گھر کے استعمال کے لیے اچھی اور ایک دیر پا چلنے والی بیٹری کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں بیٹریز میں سے کونسی بیٹری کا انتخاب کریں گے جی ہاں دوستو آج آپ لوگوں کو واضح طور پر ان بیٹریز میں فرق معلوم ہو جائے گا کہ لیڈ ایسٹ بیٹری اور ٹیوبلر بیٹری میں کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیٹریز کیا ہے کیمیکل کو الیکٹریکل میں تبدیل کرنے والے آلے کو بیٹری کہتے ہیں بیٹریز سنتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن سے ضرورت کے وقت یا کسی بھی ہنگامی حالات میں الیکٹریکل انرجی حاصل کی جا سکتی ہے بیٹری کا استعمال بہت سارے شعبوں میں ہوتا ہے مثلا آٹو گاڑیاں اور پہری جہاز ہوائی جہاز ریلوے ٹیلی فونز اور ریڈی سٹیشن وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں ساکن آلات کے لیے عموماً لیڈ ایسٹ بیٹری ہی استعمال ہوتی ہیں جبکہ متحرک آلات میں درج بالا قسم نکل آئرن اور اڈیسن ٹائپ بیٹرییں بھی استعمال ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ ہم گھر کے استعمال کے لیے کونسی بیٹری کا انتخاب کریں پہلے عام اور زیادہ استعمال ہونے والی بیٹریز لیڈ ایسٹ بیٹری ہی تھی اب وقت کے ساتھ بیٹریوں میں بھی اپ گریڈ کام کیا جا رہا ہے اب چونکہ سولر انرجی کا زیادہ استعمال ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے انرجی کو سٹور کرنے کے لیے اچھی بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے لیڈ ایسٹ جو بیٹری ہے اس کی جو عمر ہے چلنے کی یہ صرف اڑائی سے تین سال تک چلتی ہے مینٹیننس کے ساتھ اور جبکہ تیوبلر بیٹری یہ مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ دیر چلنے والی بیٹری ہے اس کی عمر کی بات کریں تو یہ مینٹیننس کے ساتھ آٹھ سے دس سال آرام سے چل جائے گی ان دونوں بیٹریز میں بہت ہی زیادہ فرق ہے لیڈ ایسٹ بیٹری میں پلیٹس بہت ہی ناکس ہوتی ہیں اور اس کا تضافہ تیوبلر بیٹری کی نسبت لو کوالٹی کا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ان دونوں بیٹریز کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے تو لیڈ ایسٹ جو بیٹری ہے اس کو ہم صرف پچاس سے ساٹھ پرسینٹ ہی ڈسچارج کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی پلیٹس کمزور ہوتی ہیں زیادہ ڈسچارج کریں گے تو بیٹری خراب ہو جائے گی جبکہ دوسری طرف تیوبلر بیٹری کو ہم اسی سے نبی پرسینٹ بھی ڈسچارج کریں تو اس بیٹری کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کے پانی کی بات کریں تو کون سا بیسٹ پانی ہے ان کے لیے سب سے اچھا پانی بارش کا پانی ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے بارش کا صاف شفاف پانی کسی برتن میں یا کسی جار میں جمع کر کے رکھ لیں وقت کے ساتھ بیٹری کا پانی پورا کرتے رہیں اپنے گھر کے استعمال کے لیے لیڈ ایسٹر بیٹری کی بجائے تیوبلر بیٹری کا اندخاب کریں تو دوستو ویڈیو اچھے لگئے اور تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ آپ کی